پنجاب کا نگران وزیر علاقان تحریک انصاف نے نصیر خان کو ڈراب کر دیا احمد نواز سخیرہ اور نوید اکرم چیما کے نام پارلیمانی کمیٹی کو ارسال نون لیگ کا تبدیلی پر اعتراض نام زدگیوں کا وقت گزر چکا اب تبدیلی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کا اقدام آئینی طور پر غلط ہے جو نام پہلے دیے جا چکے ہیں کمیٹی انہی پر غور کرے گی ملک احمد خان کا موقف نگران وزیر علاقان پنجاب کی تو کرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم سپیکر نے نوٹریفیکیشن جاری کر دیا حکومتی اتحاد کی جانب سے اسلام اکبال راجعہ بشارت اور حاشم جوابخت فرامل ملک ندیم کامران ملک احمد خان اور حسن مرتضی اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے مشاورت کے لیے اجلاس کل دوپہر دو بچے طلاب ملک انتخابات میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا شفافیت کو خطرے میں ڈالنا قوم سے دشمنی کے مترادف ہے عوام کا سامنا کرنے سے خوف زدہ گروہ کو مزید خرابیوں کی اجازت ہماکت ہوگی امنان خان کی نگران وزیر علاقان پنجاب کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے پی ٹی آئی ارکان سے گفتگو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرم بن گیا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمیں پتہ الیکشن کمیشن کی سوہج نیت کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف روز کیسز کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا لگایا گیا نگران وزیر علا نہیں چلنے دیں گے پوری تیاری کر لی سپریم کورٹ بھی جائیں گے ای پی سی روزانہ امران خان کے خلاف مقدمات بنانے میں مصروف ان کی سوچ اور نیئے سے واقف ہیں پرویز الہی کا لاہور میں تقریب سے خطاب حرمتے قرآن کریم پورٹل کا افتتاح کر دیا پرویز الہی اور مونس الہی کو قاف لیگ سے نکالنے کا ارادہ نہیں شوکاوز نوٹس صرف غلط اقدامات روپنے کے لیے بھیجوائے فی الحال الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمام جماعتیں معاشی بحالی کے ایجنڈے پر مل بیٹھ کر فیصلے کریں چودری شجاہت کا مشورہ خیبر پاکنقواہ میں بھی نگران سیچ اپ کی دیاریاں اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے لیے دوست محمد اور زفر اللہ قان کے نام تجویز کر دیے تحریک انصاف کی جانب سے بیریسٹر سیف اور جعوید اقبال متوقع امیدوار اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چاہے گا پاکستان پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بندیاتی اداروں میں ساتھ چلے ہم نے یہ یقین گانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سرکہ کوئی رول بنتا ہے کوئی امکی ادار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحافظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپس پارٹی کے اور صندوق حکومت کے دوستوں کو بتا دیئے ہم انتظار کریں گے اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر باتچیت بھی ہوگی جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میری یہی درخواست ہے ہم تمام تر تحافظات کے باوجود جس کا جو جنرل منڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کراچی میں مقامی حکومت بنانے کی تیاریاں بیبلز پارٹی کی جماعت اسلامی کو اتحاد کے لیے منانے کی کوششیں وفت کی ادارہ نور الحق آمد رہنماؤں سے ملاقات زیادہ تر مسائل کا تعلق آروز اور ڈی آروز سے ہے جو دید گیا اس کی فتح تسلیم کی جائے حافظ نئین کی گفتگو جیالے رہنماؤں نے تحافظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی باتچیت جاری رکھنے کا عیادہ کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں پہری کے انصاف کا کراچی کے بلدیاتی انتخابات کل ادم قرار دینے کا مطالبہ شہر قائد میں منڈیٹ زبردستی چورایا گیا احتجاج کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جماعت اسلامی کی سیٹے بھی چھینی گئی الیکشن کمیشن مصطافی ہو پولنگ دوبارہ کروائی جو آئے آسد عمر کی پریس کانفرنس کراچی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم کا معاملہ علی زیدی بلال غفار سمیت دیگر کے خلاف دہشت گردی اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ڈی سی کماری آفس میں ہونے والے جھگڑے میں کئی افراد زخمی ہوئے مقدمے کام مطن سات حلکوں سے عمران قان کی کامیابی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پی ٹی آئی چرمین کی جانب سے تاخیر سے جمع کروائے گئے انتخاب بے اخراجات پر درگزر نرب نویہ اختیار کرتے ہوئے امیدوار کی درقاس قبول کرتے ہیں چھ سوات پر مشتمل تحریری فیصلے کا مطن لندن میں نواز شریف سے رانہ سناؤلہ کی ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت مریم نواز کی وطن باپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ ہم الیکشن کی تیاری میں جو ہے وہ جو ہے وہ اس موڈ میں چلے گئے ہیں ہم نے تیاری شروع کر دی ہے اور یہاں پہ میرا آنے کا مقصد بھی اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے جو بھی اس بارے میں گائیڈلس ہے تو وہ لے کے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں نو لیگ پنجاب کا صدر ہوں نواز شریف نے مشاورت کے لیے بلایا اسطیفہ مانگا گیا تو انکار نہیں کروں گا پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ نو لیگ سے ہوگا عمران خان 35 حلقوں سے لڑے یا 70 سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ امکان یہی ہے کہ پی جی ایم زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی وزیر داخلہ کے گفتگو مریم نواز کی لندن سے وطن واپسی کا شیڈیول تبدیل لیگی نائب صدر کا 20 کے بجائے 27 جنوری کو لاہار پہنچنے کا امکان اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا روس پاکستان اور روس مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل پر اتفاق بوس کو توانائی تیل اور گیس سمیت مختلف فیلڈز میں مل کر آگے بڑھنے کا خواہش مند کسٹمز، سند، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق پاکستان اور روس کے درمیان توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے وسیع مواقع موجود حالیہ سلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ماسکو کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وزیر آزم کی روسی وفت سے گفتگو دو طرفات تعلقات مزید مستحکم بنانے کا اعادہ تو شخانہ کیس میں نہلی فیصلے کے خلاف امران خان کی پیٹیشن واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفارق درخواست پر پچیس جانوری کے لیے نوٹس واری کر دیئے دوسری سائٹ کو کچھ اعتراضات ہیں ان کو سنیں گے چیف جسٹس آمر فاروق کریمات تو شخانہ کی معلومات دینے سے فرار کیوں نواز شریف اور زرداری کی قیمتی گاڑیوں اور تحائف کی وصولی پر جواب دیں بتانا پڑے گا کس طرح غیر قانونی طریقے سے چیزیں آنے پونے داموں لی گئیں منی ٹریل کہاں ہے ٹیکس ریٹرن کہاں ہے سینیٹر شہزاد وسیم کی تنقید ایوان پالا میں آپوزیشن لیڈر کی عمران خان سے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پارلیمانی امور پر بریفنگ خیبر پختونخواہ میں پانچ اشاریہ چھ شدت کا زلزلہ دھرو دیوار ہل گئے پشاور کوہارٹ سوابی لوردیر بننو سواد ابتاباد اور دیگر شہروں میں لوگ خوف زدہ زلزلے کا مرکز چترال سے دو سو سنتیس کلومیٹر دور اور زمین میں گہرائی بانوے کلومیٹر ریکارڈ شدید سردی کی لہر برقرار شمالی علاقوں میں پارا مزید گر گیا کلام میں درچہ حرارت منفی سولہ سٹور اور سکردو میں منفی بارہ ہنزہ میں منفی آٹھ اور مالم جبا میں منفی ساپ ریکارڈ کشمیر اور گلگت باوتستان میں چند مقامات پر حل کی بارش لوہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی